اگر شکایت کوئی تھوڑی دیر کے لیے نہیں بھی ہے کوئی شکمہ حضرت عمر سے کسی شکمہ کا ہمارے پاس تو ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ کس بنیاد پر کوئی شکمہ ہوتا ہے یہ جو ایک بنیاد مرسوس رہے بلکہ جب میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ جب کیران کے محاذ پر ایک دفعہ ذرا کرٹیکل سیچوئیشن پیدا ہوئی ہے اور حضرت عمر نے فرسلہ کیا کہ اب میں جاؤں رہا محاذ پر تو حضرت علی نے روکا اور یہ فرمایات کہ چکی اسی وقت تک پیستی ہے جب تک کہ وہ اپنی کلی جو ہے اس کے اوپر قائم رہے آپ کا مقاب اس چکی کے اس کلی کا ہے یہ امت مسلمہ کی چکی چلے گی اگر آپ اپنی ذکا پر قائم رہیں گے اگر وہ کلی اپنی ذکا سے ہٹ گئی تو چکی چلے گی کیسے لہذا آپ نہ جائیں ان کو مجبور کیا کہ آپ کہیں پر رہیں یہی سے بیٹھ کر انسلام کریں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے مشورے کو قبول کیا اور اپنے ارازے کو فکر دیا ہمارا نقشہ یہ ہے اور میں جو بات آج بچانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اہل سنت کے حامی حضرت علی کا مقام بہت بلند ہے بہت بلند ہے بہت بلند ہے وہ لوگ اہل سنت کے دائرے سے خائد ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی طرح کا زبان تان جو ہے دراب کرتے ہیں کسی طرح سے ان کی نیت کے اوپر حملہ کرتے ہیں کسی طرح سے کوئی اس طرح کی جو ان کے مقام بلند سے فروتر بات ہے کوئی اس کے طرح منصوب کرتے ہیں میرے نزدیک وہ اہل سنت سے خارج وہ نات بھی ہوں گے یا کوئی خارجیوں کی کوئی نسل ہے جو چلی آ رہی ہو ہمارے اندر لیکن بارال اہل سنت کے ہاں یہ جان لیجئے یہ ہمارا بجمال عقیدہ ہے جمعون نسل انسانی میں بلند ترین تو انبیاء اور رسل ہیں وہ تو سب سے اونچا ہے اس کے بعد امت کے اندر سب سے افضل پوری دنیا کے اندر امت میں نہیں پوری نسل انسانی میں بحیثیت جماعت وہ صحابہ ہے محمد الرسول اللہ تمام رسولوں میں افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کو کسی مکتب فقر سے تعلق رکھتا ہو اس میں شک و شبہ نہیں ہوگتا اور پھر غیر نبی جتنی بھی نسل آدم ہے از آدم تا اینم بلکہ تا قیام قیامت اس میں افضل ترین بحیثیت مجبوری وہ صحابہ ہے محمد الرسول اللہ ان صحابہ میں چوٹی پر ہیں یہ چار افراد ان میں ہمارے نزدیک ترتیب فضیلت ترتیب خلافت کے ساتھ ہیں افضل حضرت عبو بک نمبر دو حضرت عبو نمبر تین حضرت عثمان نمبر چار حضرت عالی لیکن گویا کہ بقیہ تمام صحابہ سے تو افضل ہم مازد حضرت علی کو اب اگر کوئی شخص حضرت علی کے صیرت کو داغدار کر دے آپ کو چیئے تو نتیجہ کہاں گیا بقیہ تمام صحابہ سے تو افضل ہے سمت کے نزدیک اگر ایکسپشن ہوتی ہے اہل سنت کے نزدیک تو تین ہی پرد رہ گئے نا حضرت عبو بکر حضرت عمر حضرت عثمان بقیہ تمام صحابہ سے تمام صلحہ امت سے تمام اولیاء اللہ سے تمام اینمہ دین سے تمام محدثین سے تمام فقہہ سے افضل ترین کون ہے حضرت علی لہذا زبان کو وہاں سوچ سمجھ کر کھولنا چاہے جہاں جو ہے اس جناب میں کوئی گستاخی وہ در حقیقت اپنے ایمان کو ختمے میں لان لے کے وہ ترابع تھے اور جو لوگ بھی یہ کوئی کرتے ہیں جرت یا ہمت میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے نظر کو اہل سنت کے زمدے سے خارج ہیں ایک باقہ پچھترا پبجلی جل بندہ اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی تین نسلے ذہن میں رکھیے ہیں عام طور پر ہمارے ہاں دو الفاظ استعمال ہوتے کبار صحابہ صغار صحابہ کبار صحابہ بڑی عمر کے صحابہ صغار صحابہ چھوٹی عمر کے حضرت حسن حضرت حسین یہ حضور کی زندگی میں پانچ سال سات سال ہی عمرتی حضرت عبداللہ ابن زبیر آٹھ سال نو سال یہ جو یہ نسل ہے انہیں ہم کہتے ہیں صغار صحابہ 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 تو ہے حضور کی گود میں پلے ہیں حضور کے شانہ مبارک پر بیٹھے ہیں حضور کی حیات طیبہ میں موجود ہیں صحبت سے فیضیاب ہوئے صحابہ تو ہے لیکن یہ کہ صغار صحابہ کے بارے صحابہ میں ذرا آج بات کو واضح کرنے کے لئے ایک درمیانی نسل کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہوں یہ تین نسلوں میں سمجھئے صحابہ اکرام کی ایک نسل وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریبا ہم عمر ہیں پانچ سال ادھر یا پانچ سال ادھر دس سال بارہ سال تیرہ سال کتنا فرق ہوتا ہے دوستوں میں بھی ہوتا ہے احباب میں بھی ہوتا ہے ساتھیوں میں بھی ہوتا ہے ایک نسل وہ ہے ایک نسل وہ ہے کہ جو اس سے نیچے ہے جس کا کہ حضور سے عمر کا فرق جو ہے تیس سال پینچیس سال ایک تیسری عمر وہ ہے تیسری نسل وہ ہے جس کا عمر کے اعتبار سے حضور سے فصل جو ہے وہ باون سال پچپن کالکا ہے تو وہ کر رہے ہیں آپ میری بات کو تین نسلیں ہو گئے کی نہیں عام طور پر ایک نسل بھی آج کل سمجھی جاتی ہے بیس برس جو ہے اس کے اندر نسل بیٹھتی ہے آپ اگر اپنی چار پیڑیاں گنیں گے تو وہ تقریباً اچھیے سو برس کے اندر چار پیڑیاں جو ہے چار نسلیں گھدر جاتے ہیں یہی در آپ کو تصور رکھئے اب ان تین نسلوں میں سے نوٹ کیجئے گا حضرت ابو بطر حضرت عمر حضرت حمزہ حضرت عثمان حضرت طلحہ حضرت زبیس حضرت عبدالرمان ابن عوف یہ کون ہیں یہ اس پہلی نسل کے حضرت ابو بطر ڈھائی سال چھوٹے حضرت عثمان چار سال چھوٹے حضرت عمر تیرہ سال چھوٹے حضرت حمزہ بلکل ہم عمر بعض صحابہ حضور سے عمر میں زیادہ بھی تھے حضرت عثمان ابن مزعور قضی اللہ تعالی حضور سے عمر میں کچھ بڑے بھی یہ ہیں حضور کے تقریباً ساتھ کے لوگ ان کو کہیں گے اعوان و انسار ان کو کہیں گے ساتھی ان کو کہیں گے دوست اگلی نسل جو ہے وہ کونسی ہے جو تیس چالیس سال کا فرق رکھتی حضرت علی کا تعلق کس نسل سے حضرت علی حضور سے تیس مرض چھوٹے وہ نسل جو ہے اس میں کون ہے حضرت علی ہے حضرت فاطمہ ہے حضرت عائشہ ہے حضرت مصر بن عمیر ہے حضرت خباب بن عرق ہے یہ وہ نسل ہیں یہ وہ نسل ہیں کہ جو حضور کے زمانے میں جو مکی دور ہیں اس میں یہ نوجوان تھے بلکہ ابھی کہنا چاہیے کہ ابھی نوجوانی کی بھی ابتدائی سیجز میں تھے یہ وہ لوگ ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی کارنامہ آپ کو مکی دور میں کیسے نظر آئے گا مکی دور میں حضرت علی کی شجاعت کا تو مظاہرہ کیسے ہوگا وہاں تو مظاہرہ ہوا تو حضرت عمر اور حضرت حمزہ کا ہوا حضرت علی تو اول وہ اسے حضور کے ساتھ تھے لیکن یہ کہ مسلمان بہرحال جو بھی اس معاشرے کے اندر حال تھا مسلمانوں کا وہ آپ کو معلوم ہے اس لیے کہ حضرت علی کے عمر کیا تھی بارہ پرس جب ایمان لانے ہیں حضور پر ویسے تو یہ کہ ایمان لانے کا کیا ہے وہ تو حضور کی بودھ میں تو پل رہے ہیں وہی تو پروریس پا رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور ہی کے گھر میں رہتے تھے حضرت علی حضور کے زیرے کفالت تھے لہذا ایک اعتمار سے تو بلند ترین شرف ہو گیا کہ ابتدا سے اس شخصیت کی تربیت میں پہلے جن سے جس کو عمل دقل حاصل ہے محمد الرسول اللہ کو وہ تو حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی یہ اپنی جگہ ایک مقام ہے ایک فضیلت ہے جو حاصل ہو گیا لیکن یہ ہے کہ حضرت عمر کا معاملہ حضرت حمزہ کا معاملہ حضرت عبد الرحمان ابن عوف کا معاملہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو در حقیقت عمر کے اعتبار سے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے آخ پاس تھے وہ تھے آوان و انسار وہ تھے اس وقت کے مددگار حضرت علی گھر کے فرد ہیں اس اعتبار سے جہاں تک تربیت کا معاملہ ہے وہ تو میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں اپنوٹ کیجئے گا یہ غلام احمد ترویز نے استعمال کیا لیکن کیا ہے حضرت عمر کے بارے میں میرے نزدیک کی غلط استعمال کیا حضرت عمر کے بارے میں میرے نزدیک اس لفظ کا مصداق کامل حضرت علی ہے وہ لفظ کیا ہے شاہکار رسالت شاہکار رسالت اگر ہے تو حضرت علی اس لیے کہ جس کی تربیت میں اول روز سے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے جو حضور کی گود میں پلا بڑھا ہے جب حضور پر وحی کا آغاد ہوا تو دس سال کے عمر میں اور جب حضور کو تبلیغ کا حکم ہوا ہے یہ فرق رکھئے گا ذہن بے تین سال کا فرق ہے عام طور پر خیال یہ ہے پہلی وحی آئی ہے اس وقت سے لے کر اور جب کہ سورہ مددسر کی آیات نازل ہوئیں جن میں تبلیغ سا حکم ہے عام خیال یہ ہے کہ تین برد کا فرق ہے یہی وجہ ہے کہ جب حکم ہو گیا ہے جب آپ یا ایوہ المددسر ام فاندر اب کھڑے ہو کر اپنی تبلیغ کا آغاد فرما دیجئے یہاں سے کہا جاتا ہے حضور کی رسالت کا آغاز ہوا اور جب پہلی آیات اتنی تھی اقراب اسم رب نے کل لذی خلق وہاں سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضور کی نبوت کا ظہور ہوا تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ تیرہ برد کی عمر میں ایمان لائے اس لیے کہ اگر کے آغازیں وہی تھے وہ تو اگر کہا جائے تو دس باز عمر ہے لیکن جب تبلیغ سے حکم ہو رہا ہے تو اس وقت حضرت علی کی عمر تیرہ برد تیرہ برد کی عمر میں ایمان لائے حضرت علی اور پھر ساتھ رہے گھر میں ہے تو حید یاب سب سے زیادہ کون ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ کی صحبت سے وہ تو حضرت علی ہے دن رات کے ساتھی ہیں ایک طرح کے خادم ہیں گھر میں رہنے والے عزیز ہیں اپنے ایک چھوٹے